بہترین انداز میں کلام پیش کر رہے تھے جناب محمد صاحب اب میں ایک ایسے شاعر کو آواز دوں گا اس کو آواز دینے سے پہلے چند شیر حاضر کرتا ہوں کہ چند سکھوں کے عوض بکرہا ایمان دیکھ ردیف ہے دیکھ چند سکھوں کے عوض بکرہا ایمان دیکھ شکل میں اخباریت کے آگیا شیطان دیکھ چند سکھوں کے عوض بکرہا ایمان دیکھ شکل میں اخباریت کے آگیا شیطان دیکھ ہوگا کیا انجام ان کا ہے خدا تو ہی بتا پھر اُبھر کر آگئی نسلِ ابو سفیان دیکھ پھر اُبھر کر آگئی نسلِ ابو سفیان دیکھ اور ہوش میں آجا ہوش میں آجا ذرا اب سے تو آلِ یہود دھمکیوں سے ڈرنے والا ہے نہیں ایران دیکھ دھمکیوں سے ڈرنے والا ہے نہیں ایران دیکھ دھمکیوں سے ڈرنے والا ہے نہیں ایران دیکھ اور نسلِ ان کی کہہ رہی ہے آج مرجا کو برا کل جو کہتے تھے نبی پر آگیا ہی زیان دیکھ اور یہ شیر حاضر کرتا ہوں کہ پالتے دس بچے ہیں ماباب تنہا ہی فقط ملکہ دس بیٹے نہیں لگ پاتے ان کا دھیان دیکھ اور جب چلی میدان میں جب چلی میدان میں ہے ذلفکارِ حیدری دونوں حصے ہیں برابر عدل کا میزان دیکھ دونوں حصے ہیں برابر عدل کا میزان دیکھ اب مقتحاضی کرتا ہوں کہ تنگ دستی میں جو رف سے کی دعا شمشیر نے تنگ دستی میں جو رف سے کی دعا شمشیر نے برکتوں کے واسطے گھر آ گیا مہمان دیکھ برکتوں کے واسطے گھر آ گیا مہمان دیکھ انہی اشاروں کے سائے میں اب میں آواز دینے جا رہا ہوں جناب وسیم بنارسی صاحب سے کیوں سامین کرام سلام علیکم سب سے پہلے آپ حضرات کو ادھے غدیر کے مبارک بات پیش کرتا ہوں کوئی شاہر نہیں ہوں بس ٹوٹے پوڑے لفظ میں کچھ بات رہا جاتی ہے جو آپ تک پہنچانے ہی کوشش کرتا ہوں نازم صاحب نے بڑی اچھی بات کہی کہ باپ کی وراثت میں بیٹی کا بھی حق ہے لیکن زمانہ بڑا آگے نکل چکا ہے نازم صاحب آج کل تو بیٹوں کو ملنا مشکل ہے بڑا اچھا میسیج آیا تھا ویسے اس پر اچھی چیز نہیں آتی لیکن کبھی کبھی بڑی کام کی چیز آ جاتی ہے اگر بیٹیا رکھ لیں ہندوستان کے ماں باپ اگر بیٹیا رکھ لیں تو آشرم بنانے کی ماں باپ کے لئے ضرورت نہیں پڑے گی آج کل ماں باپ کے لئے آشرم پڑے گی بڑا ہی معقول جواب دیا کسی نے کہ اگر وہی بیٹیاں اپنے ساتھ سسور کو ماں باپ مان لیں تو پوری دنیا میں آشرم بنانے کی ضرورت نہیں پڑے گی تو ایک اچھی بات تھی جو پہنچانا ضروری تھا نازم بھائی کام کی بات بھی آتی ہے خالی فضول وقت جو ہے موبائل کے اندر مت خرچ کرو اس کے اندر کام کی بات جو آتی ہے اس کو بھی لو تاکہ کچھ موبائل کا کچھ فائدہ ہو ورنہ آج کل جو لوگ موبائل یوز کر رہے ہیں موبائل بنانے والا تم کو دیکھ لے گا تو فانسی لگا لے گا بولے گا میں نے کس کام کے لئے موبائل بنایا اور یہ لوگ کیا کر رہے ہیں اس کے اندر بے گا سلوات پڑے محمد والے محمد پر کسی پہ تنس نہیں تھا بس ایک بات تھی ایک میسج تھا جو پہنچانا تھا اور یہیں سے اپنے سفر کا آغاز کروں ٹوٹے فٹے لفظوں میں سب کا ساتھ اور سب کے وکاس پہ دیکھئے گا مصرہ کے دی کا بلند راس کیا ہے حسین نے راس سر کو کہتے ہیں جو لوگ مطلب نہیں سمجھ پا رہے ان کے لئے باقی بیٹھے ہوئے میرے سامنے پڑے لکھے لوگ کے دی کا بلند راس کیا ہے حسین نے ظالم کو بس اداس کیا ہے حسین نے دی کا بلند راس کیا ہے حسین نے ظالم کو بس اداس کیا ہے حسین نے اگر ذکرِ گمِ حسین سے چلنے لگے ہے گھر سب سے بڑا وکاس کیا ہے حسین اور بات آئی کہ قاتل بھی نمازی کے بھیس میں آیا تھا تمہیں ایک قطع ہے جگہ مشکل ہے کہ تاریخ کا یہ سچ بھی نگاہوں میں بسا ہے اس کی بات کرنے جا رہا ہوں علماء کی موجودگی میں شیخ پڑھ رہا ہوں کہ تاریخ کا یہ سچ بھی نگاہوں میں بسا ہے ہر دور میں قاتل بھی مسلح پہ ملا ہے غیروں سے کبھی خوف رہا ہی نہیں ہم کو ہر دور میں خطرہ ہمیں اپنوں سے رہا ہے ہر دور میں خطرہ ہمیں اپنوں سے رہا ہے کہ علی کے عشق کا لوہا جہاں سے ہم لیں گے خوشی کو چھوڑ کے دنیا کے سارے گم لیں گے علی کے عشق کا لوہا جہاں سے ہم لیں گے خوشی کو چھوڑ کے دنیا کے سارے گم لیں گے اگر زبان دار سے میسم نے دی ہے ظالم کو زبان دار سے میسم نے دی ہے ظالم کو تیرا وجود جہاں سے مٹا کے دم لیں گے تیرا وجود جہاں سے مٹا کے دم لیں گے اور قطع دیکھئے گا کہ ہر وقت دعا کرتا ہے اللہ سے وسیم ہر وقت دعا کرتا ہے اللہ سے وسیم ہر کی طرح گناہتو میرے معاف کر ہر کی طرح گناہتو میرے معاف کر بعد اس کے آرزو ہے بس اتنی میرے خدا دنیا سے سارے دشمن حیدر کو صاف کر بس اتنی میرے خدا دنیا سے سارے دشمن حیدر کو صاف کر تو دین خدا پاک ہمیشہ ادھر گیا دیکھئے نازم بھائی کے بعد پڑھنا بڑا مشکل کام ہے مگر پھر میں کوشش کر رہا ہوں نازم بھائی کہ دین خدا پاک ہمیشہ ادھر گیا زہرہ کا لادلہ اسے لے کر جیدھر گیا ہم نے کیا ہے جب بھی کبھی ذکر کربلا ہر دور کے یزید کا چہرہ اتر گیا ہر دور کے یزید کا چہرہ اتر گیا اے دوستوں کبھی نہ تکبر سے کام لو اے دوستوں کبھی نہ تکبر سے کام لو چھوٹے سے ایک گروہ پہ فطرس کا پڑ گیا چھوٹے سے ایک گروہ پہ فطرس کا پڑ گیا جو بد خیال رکھتے ہیں جو بد خیال رکھتے ہیں بنتے ہیں ہر ملا اچھی تھی سوچ ہر کا مقدر سور گیا جو بد خیال رکھتے ہیں بنتے ہیں ہر ملا اچھی تھی سوچ ہر کا مقدر سور گیا تو تیرے ستم پہ اس لیے ہستا رہا سگیر تاریخ لکھنا پائے کے بچہ تٹر گیا تاریخ لکھنا پائے کے بچہ تٹر گیا اب غدیر کے حوالے سے دو تین شیر پڑھوں گا بس زیادہ زہمت نہیں ہے دیکھئے گا کہ ولا کا جام پلاو کے دن غدیر کا ہے کچھ بات پہنچ جائے ولا کا جام پلاو کے دن غدیر کا ہے خوشی سے عید مناؤ کے دن غدیر کا ہے خوشی سے عید مناؤ کے دن غدیر کا ہے جو اپنے روڈ گئے ہوں کسی وجہ سے کبھی جو اپنے روڈ گئے ہوں کسی وجہ سے کبھی انہیں بھی جا کے مناؤ کے دن غدیر کا ہے انہیں بھی جو اپنے روڈ گئے ہوں کسی وجہ سے کبھی انہیں بھی جا کے مناؤ کے دن غدیر کا ہے ادھر کی ادھر کی نہ باتیں ادھر ادھر کی نہ باتیں بتاؤ میمبر سے ادھر ادھر کی نہ باتیں بتاؤ میمبر سے علی کا دین بتاؤ کہ دن گدیر کا ہے علی کا دین بتاؤ کہ دن گدیر کا ہے آپ کے سلوات پڑھیں محمد وعالی محمد کہ تیور مشکل میں پڑ گئی تھی نبوت غدیر میں مشکل میں پڑ گئی تھی نبوت غدیر میں تیور بدل کے آئی جو آیت غدیر میں تیور مشکل میں پڑ گئی تھی نبوت غدیر میں تیور بدل کے آئی جو آیت غدیر میں تو اعلان جب علی کی ولایت کا ہو گیا اعلان جب علی کی ولایت کا ہو گیا پوری ہوئی رسول کی محنت غدیر میں حیدر کے سر پہ تاجہ ولایت کو دیکھ کر مایوس ہو گئی تھی خلافت غدیر میں مایوس ہو گئی تھی خلافت غدیر میں تو ہارس نے تو کہوں گا میں جغرت دکھائی ہے دیکھئے گا بتاؤ ایک خاص کہ ہارس نے تو کہوں گا میں جغرت دکھائی ہے کرتے ذرا سی آپ بھی حمد غدیر میں سلوات پڑے محمد والے محمد کتھا دیکھیا حالانکہ وہ پڑھ دیا تھا میں نے ایسی بات آیا تھی ہے پڑھ دیتا ہوں میں کہ نارے حیدر گونج رہا ہے اور اسی کا زور ہے دنیا کی ہر گلی گلی میں علی علی کا شور ہے دنیا کی ہر گلی گلی میں علی علی کا شور ہے نارے حیدر گونج رہا ہے اور اسی کا زور ہے تم کرتے آئے ہو حمایت باگ فدک کے غاسب کی ہم تو صدیوں سے کہتے ہیں چوکی دار چور ہے تم کرتے آئے ہو حمایت باگ فدک کے غاسب کی ہم تو صدیوں سے کہتے ہیں چوکی دار